اور گریہ بگ نے سیچائی ویبھا کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے ویبھا کے دیو بھوک ڈیویزن نے سیچائی کے لیے تین مہینے پہلے دھومرا پدر جلاشوے کا گیٹ کھولا تھا لیکن اس سے اب تک بن نہیں کیا گیا ہے ابھی تک جلاشوے سے لگاتار پانی بہرہا ہے ویبھا کی اس لاپروہی سے پانچ گانف کے دردنوں کسانوں کی پکیوئی فصل پانی میں ڈوب گئی ہے کسانوں کی لگاتار مانگ کے بعد بھی ویبھا گیٹ بند کرنے کو تیاد نہیں ہے ویبھا کی اس لاپروہی سے کسانوں کی فصل کے ساتھ لگاتار پانی کی بربادی ہو رہی ہے جیت ہے اس کے لئے سکایت کیا ہم کوئی آج تک یا عدیتالی لوگ جھان نہیں دی ہیں ہمیشہ ہمیں کو اس سے بھی پریشانی کا سامنا کرنہ ہی پڑ رہا ہے جتنے بھی عدیتالی ہیں نیا کام جھوٹتے ہیں تھکے داری کرتے ہیں ان کو تو فرصد نہیں ہے پرانا کام دیکھتے نہیں آج کسٹی میں گوہاں پہ گیٹ بند نہیں ہو رہا ہے پانی کسانوں کے پورا کسٹی میں چلا گیا دھان نہیں کٹ پا رہا ہے پورا خلڑ رہا ہے اور اسی پر ادھک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں پوشتم کتنے لمبے سمجھ سے یہاں پر پانی بہرہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں دیکھیں میں بتا دوں کہ گھمرا پدر جالاتا ہے جو ہے ایک مہتپورن سیچائی یوجنا ہے جو خریب کے سیجن میں پچیس سو ایکڑ میں سیچائی کی سویتہ دیتی ہے اور روی میں دو سو ایکڑ کی اور لیکن پچھلے ستمبر ماہ میں جب کسانوں کو انہیں لگاتار مانگ کیا اس کے بعد ویبھاگ نے گیٹ کھولا تھا سیچائی کے لئے اور اس طرح سیچائی سمجھ سے مل تو گیا لیکن اس کے بعد جو ہے جو گیٹ سمجھ سے بند ہونا چیز گیٹ نہیں بند ہو پایا بتا جاتا ہے کہ گیٹ میں کھرا بھی آگئی ہے مشٹیک تھوڑا تھا ہے لیکن اس ویبھاگ کی ہلکی سی مطلب ویبھاگ اگر تھوڑا سا سگیان لیتا تو میرے خاص سے وہاں پہ جو کسانوں کی خسلوں کی جو دوردرسہ ہوئی وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ابھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں تریپ پانچ سے چھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ تریپ چالی شکر جو چلیسی بھومی ہیں وہاں جو خسل پکنے کے بعد دوار وہ پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور جو کسان اس پھسل کو نکالنے کی کوشش بھی کر رہے تو ان کو اتھرک خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ سامانے طور پر سوکھی خیت میں اگر پھسل کٹے تو ان کو زیادہ مہینہ پہ نہیں لگتا جبکہ یہ دوبا ہوا ہے دوبنے سے پھسل کے بھیگنے کا بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس میں اتھرک سب یائے بھی لگ رہا ہے تو اس لئے کسان خاصا پریسان ہے ماملے میں جب ہم نے ویباق سے بات کیا تو ویباق کا کہنا ہے کہ کسانوں نے ہی اپنے مرجی سے گیٹ کو کھولایا اور نان ٹیکنیکل پرسن کے دور گیٹ کو بند کیا گیا جس کے قرآن جو جو سلیوٹ گیٹ بولا جاتا ہے جو مین گیٹ وال بولا جاتا ہے گیٹ کا جو چوڑی ٹھیک سے بیٹ نہیں پا رہا ہے اور پانی ابھی بھی لگتار وہاں سے چھوٹ رہا ہے تو ایسے کیوں ہو رہا ہے ایسے اتنے سمجھ سے گیٹ میں سے پانی جا رہا ہے تو سفلے خراب ہو گئی ہیں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کسان پہلے ہی پریشان ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اس پر کچھ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں کیوں وہاں پر ریپیرنگ کا کام نہیں ہو رہا ہے جس وجہ سے جل بھراف بھی ہوتا جا رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ سسٹم میں ایسا ہے کہ سچائیو بھاگ پانی چھوڑنے کا گیٹ بند کرنے کا کام کرتی ہے جس کی کاری سے بات کیا تو ان کا ساب دلیل تھا کہ جب اس کی جانکاری ملی تو اس میں لاپرواہی جو ٹائم کیپر بڑھتا ہے وہ ٹائم کیپر کو وہاں پہ تاوسر کر دیا ہے اور یہ جو سمبانیت بیبھاگ جو ان کے نیرمار کام کو دیکھتے ہیں اس طرح کے مینٹیننس کے ورک کو دیکھتے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے یہ بھی بتا جا رہا تھا کہ دو دن پہلے ہی وہاں پہ ٹیم بھیجی جائے اس کو بڑھانے کے لئے ایک جگہ ہم دیکھیں اپیل کی جاتی ہے کہ پانی کا ویسٹیز نہ ہو لوگوں کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پانی نہیں پہنچ پاتا پینے کے لئے پانی نہیں ہے سفائی کے لئے پانی نہیں ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس اس طرح سے پانی بہرا ہے ویبھاگ دیکھ بھی رہا ہے پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس پر رپیارنگ کر رہی ہے جبکروہ وہی معاملہ لگ رہا ہے چونکہ پچیسٹو اکڑ میں خریب میں سچائی ہوتی ہے اور اس کا جل بھراو چھمتہ ان بار ستر سے اسٹی فیزدی ہوا ہے اور خریب میں سچائی کے علاوہ انہیں دو سو اکڑ کریب روی میں بھی دینا ہے لیکن اس طرح سے پانی اگر عبیع ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ رویت کے سمیدی کسانوں کو سچائی سنجھائے لوگ دے پائیں گے بہت بہت شکریہ پرشتہ نظیانکاری کو سازہ کرنے کے لئے